اسلام علیکم ناظرین اسیان پاکستان کے فورم سے نصیر بخاری آپ کی اکھیرون میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے دو مین ایشو جو اس وقت کرم سینریو میں چڑھ رہے ہیں ایک نیب آرڈینس میں جو ترمیم کا ایشو ہے دوسرا آرمی چیو کی توصیر کے حوالے سے یہ دو گرمہ گرمہ ہمارے پاس مین جو خبریں ہیں اسی پہ آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج سینیر صحافی ریاض راق صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے جی ریاض صاحب بہت شکریہ پرگرام پر سپٹ کرے گا سب سے پہلے ساتھ یہ بتائیں جو نیب آرڈینس سے یہ ہے کیا کیا ایشو ہے اس کا بنیادی طور پر بہت شکریہ نشید صاحب نیب آرڈینس آپ کو یاد ہوگا کہ جو تاجر تھے وہ آرمی چیف سے جا کر ملے تھے اور اس کے کچھ عرصے بعد جو صرف ہم نے اپنے ہم نیوز میں اس کو ریپورٹ کیا تھا بڑی بات کے پرگرام میں کہ کچھ کیا تقریبا جتنے سینیر سیکرٹریز ہیں وہ آرمی چیف سے بھی جا کر ملے تھے اور اس سارے معاملے پر یہ جو دو بڑی پارٹیاں تھیں بیروکریٹس اور جو دوسرے ہیں اسے انیلیٹر جو لوگ ہیں تاجر وغیرہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے تو انہوں نے جب وہاں تک پہنچائی اپنی گزارشات آرمی چیف تک اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس پہ دہرہ اندر درونہ خانہ بات چلتی لی آرڈیننس آگئے اب اس آرڈیننس میں جو وظاہر بڑی ایک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ اہم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ اور بینک سے ریلیٹڈ وہ ساری کے ساری جو ایف بی آر ہے اور مطالقہ جو بینکنگ کورٹس وغیرہ ہیں اس میں جائیں گی ایک بات دوسری جو بات اہم وہ بیروکریٹس کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی بھی کیس میں اگر یہ چیز ثابت ہوتا ہے جس میں پبلک سیرمنٹ انوال ہے یعنی پبلک سیرمنٹ سے مراد جو کوئی بیروکریٹ ہے وہ اور وہ کیسی پروجیکٹ میں ہے اور اس پروجیکٹ میں کچھ ایسی کتہانیاں ہوئی ہیں لیکن اس کو مالی طور پر اس کے ایسٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو وہ چیز اس پہ لاغون نہیں ہوگی لہذا وہ اس سے مستثنہ ہوگا تو یہ سارا آرڈیننس کا مسئلہ ہوا ہے جس پہ رضا ربانی نے کل سینٹ میں کہا کہ آپ نے تو بیروکریٹس کو نکال دیا آپ نے بزنسمنٹ کو نکال دیا آپ نے صرف رہا تو کیا ہمیں رکھا ہم رہ گئے سیاستدان چور رہے ہیں جی جی سیاستدان چور رہے ہیں مطلب ان کو انستثنان نہیں ہے تو یہ تو تھا نیک آرڈیننس جو ایک عرصے سے بات چل رہی تھی اور بیروکریٹس کی بھی ڈیمانڈ تھی بزنسمنٹ اور تاجروں کی ڈیمانڈ تھی یہ چیز ہو جائے یہ تو نیک آرڈیننس تھا جس پہ ابھی مزید شاید بحث آیا اور وہ پوزیشن کی طرف سے ترامیم بھی آئے کیونکہ کابینہ کی جو میٹنگ منگل کے دن ہوئی تھی اس پہ خاصی لے دے ہوئی اور مختلف وزراء جس میں تاریخ بشیر چیما شریف مزاری وزیر قانون جو ہیں فراب نظیم صاحب وہ اور اس کے علاوہ کچھ نام جو ہیں انہوں نے بڑی سختی سے اس سارے معاملے پہ تنقید کی تو ظاہرہ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید کچھ ایمیمنٹس بھی آ سکتی ہیں اچھا جی 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 تو یہ سارا وہ معاملہ ہے جو نیب کی ترامیم سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا وہ تھا آرڈی چیف کے حوالے سے میں اس پہ آتا ہوں اس سے ریلیٹڈ ایک اور آپ سے کوشن کرنا چاہ رہے ہیں جو ہماری ناظرین ہیں سیون پاکستان کے جو دیکھنے والے چانے والے ہیں وہ ان کے ذن میں ایک سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں امامی سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ جو آرڈینس ہے یہ کس کو بچانے کے لیے یہ دوبارہ اس کو کیوں ترامیم کرنا پڑی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے یہ ہر جگہ بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا فتح لگانے کے لیے کہ آخر اس سے مستفید کون کون لوگ ہو رہے ہیں میں کل نیب کے ایڈکوارٹرز میں گیا نیب کے ترجمان سے اور مختلف لوگوں سے بنا خات ہوئی تو نیب کا یہ کہنا تھا کہ اس سے جو استثناء حاصل ہوگا وہ تمام استثناء ایسے کہ یعنی نیب جو ایرون کیسز کو نہیں دیکھے گا وہ جو تاجروں سے ریلیٹڈ ہوں گے اچھا دوسرا جو اس میں جو سمبھاؤ آ جاتے ہیں وہ بیروکریٹس آ جاتے ہیں تو سیاستدان جو آ جاتے ہیں اس پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا سیاستدان کو اینارو مل گیا کہ وہ کہتے ہیں جی بہت بڑا یوٹرن تھا بہت بڑا اینارو تھا تو اس حوالے سے جب میں نے پوچھا نیب کے ذرائع سے مختلف لوگوں سے تو ہم پہ یہ کہنا تھا کہ کسی کو کوئی اینارو نہیں ملا اور ہم مہارے پاس وہ تمام وہ پاورز موجود ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں بیروکریٹسی کے حوالے سے کچھ جو چیزیں ہیں اور جو دوسری جو تاجروں کے حوالے سے ہیں اس میں کچھ چیزیں ان سے ارادہ ہوئیں لیکن باقی چیزیں ان کے پاس ہیں ایسیٹس بیوند مین ہو گیا یعنی جو احساسے جو ہیں آپ کے آمدن سے زیادہ ہیں اور اس طرح لانڈرنگ ہو گئے جالی اکاؤنٹس ہو گئے ان سب معاملات کو وہ دیکھتے رہیں گے تو یہ تو سارا معاملہ ہے اس کے حوالے سے اور آرمی ایک کے حوالے سے بات کر لیے جی میں ایک سے ریلیٹڈ ایک اور اپوزیشن کا یہ سوال ہے کہ مالم جببہ اور جو اس کا ڈل ہے شہر اس کو بچانے کے لیے یہ نیب کی آردین اس میں ترمیم یہ اپوزیشن رانہ صلی اللہ صاحبی کہے چاہتے ہیں کیا ہم بھی اپوزیشن کے لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں جی بلکل وہ اس سلسلے میں جب ہم نے پتا کیا تو فیل وقت اس قسم کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ان کو استثناء ملے اور وہ چیزیں اس کو ایف آئی اے دیکھ رہی ہے اور فیل وقت ایسا ہی کوئی وہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی انارو یا کوئی ایسی چیز ہے کیسے کو بچایا جائے گا کیونکہ بڑی سنگین قسم کے الزام ہاتھ ہیں تو فیل وقت اس پہ مطلب یہ صرف قیاس آ رہی ہیں یہ ہو رہی ہیں اس قسم کی ایسی کوئی بات ہے اچھا دوسرا آرمی ایک کی حوالے سے جو ترمیم کے حوالے سے آج بھی اپوزیشن کے ساتھ نوم لیگ ہے تو مشروط انہوں نے جی ہے مشروط انہوں نے وہ جو رضا مینگی ظاہر کیا لیکن پیپرس پارٹی کے آبی معاملہ چڑ رہا ہے اس حوالے سے آپ تو کیونکہ سٹوری کور بھی کرتے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو آرمی ایک کے حوالے سے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ نومبر کے مہینے میں بڑا گرمہ گرمہ اور آخری جو دس دن تھے بڑے شدید قسم کے مسائل تھے تو اس میں یہ جو معاملہ تھا یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ قوانین کا پتہ لگا کہ آرمی کے جو ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس میں وہ سرے سے موجود ہی نہیں آرمی ایکٹ میں کسی کسیم کی کوششک موجود نہیں ہے تو پھر سمرین بورٹے فیصلہ کیا اور حکومت سے یہ بخدہ طور پر لی کے ایفیڈیوٹ لیا کہ چھ مہینے کے اندر ہونے لے گا کہ ہم آمنمنٹ کروائیں گے چھ مہینے میں جب آمنمنٹ ہو جائے گی اور وہ آمنمنٹ ہوگی آرمی ایکٹ میں آئین میں ترمیم نہیں ہوگی آرمی ایکٹ میں آمنمنٹ ہوگی یہ جو آرہی ہے جو ترامیم آرہی ہے یعنی وہ اس ترامیم کا حصہ ہے جو انہوں نے سپریم پورٹ میں کہا کہ ہم یہ کریں گے اور اس ایکٹ کے مطابق یہ ہے کہ آرمی جو ہے جو پرمینسٹر آف پاکستان ہے وہ صدر کی تجویز پر یا اس کے پروپوزل پر جو ہے وہ آرمی چیف کو آمنمنٹ تین سال کے لیے دے سکتی ہے لیکن اس میں یہ ذکر کئی موجود نہیں ہے کہ مزید تین سال کے لیے مل سکتی ہے یقین ہے مزید تین سال کے لیے بھی دوبارہ مل سکتی ہے تو یہ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترامیم ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ جو ترامیم ہے یہ جو فیصلہ ہوگا آرمی چیف کو توسیح دینے کا وہ کسی بھی عطالت میں کہیں پہ بھی چینج نہیں ہوگا اور اسے حتمی سمجھا جائے گا اچھا ابھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے تھے جو نون لیگ کا ایک بیانیاں وہ ان کو لوگ اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر رہے ہیں جو ووٹ کو عزت دو ابھی میں کچھ دیر پہل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ چاہ رہا تھا کہ ترامیم کو عزت دو تو آپ اس کے ساتھ کیا سمجھے کہ یہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ جو کی جا رہی ہے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر نکتہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ایک بیانیاں پچھلے جب سے نواز شریف کو نکالا گیا تھا پرامیسٹر آفیس سے ظاہر ہے وہ پاناما والا معاملہ ہوا عدالت کا فیصلہ آیا اس کے بعد سے وہ نے ایک بیانیاں بنایا اور وہ بیانیاں تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو اور انہوں نے اسٹابلشمنٹ سے کھلی جنگ لی اور بڑے بڑے تجزیاں کاروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب کا ایک پنجابی سیاستان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کڑا ہوا ہے اور اب شاید لوگوں کی قسمت بدلے گی اب اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکارہ مل جائے گا اب یہ ہو جائے گا لیکن معاملہ یہ ہوا سب کے سامنے ہوا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے اور خاموشی سے اور ظاہر ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھے تو وہ ملت سے باہر گئے مواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں میں اور شباہ شریف بھی چلے گئے ظاہر ہے دوسری طرف اب ہم دیکھیں جب آرمی ایکٹ میں تنامیم کے حوالے سے بات آئی تو مسلم اللک نون نے یہ فیصلہ کیا کہ وسیطر قومی مفاد میں اور دوسرے معاملات کا سارا لیا انہوں نے کہا کہ جی وہ تنامیم کے حق میں فیصلہ دے گی تو لوگ جو سارا سوچل میڈیا میں شور مچا رہے ہیں وہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ آپ نے جو سارا شور مچایا سارا غوغا کیا وہ کس لیے تھا جس کے وہ پارٹی کو بھی تھوڑا سمر کرنا پڑا لوگوں کو آپ نے اتنا لمبا چکر دیا اور کرنا آپ نے یہی تھا تو پھر یہ اتنا لمبا چکر لگانے کی ضرورت کیا تھی وہ ایک بیانی آئے جس پر سخت تنقید کا سامنا ہے سوچل میڈیا کو اور محیم نواز کو اور یہ سوچل میڈیا میں بحث ہو رہی ہے نو لیگ کا جو کیمپ ہے اس وقت چہمندگی اور بہت زیادہ ان کو سکا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ظاہر یہ ہے ایک بیانیاں جو تین ساڑھے تین سال بنایا آپ نے اور اس کے بعد آخر میں آپ کے یعنی اسٹیلشمنٹ کے خلاف آپ نے ایک سٹینڈ دیا اور آخر میں آپ کے آپ نے وہی کیا جو آپ کو شروع میں کہنا چاہیے تھا چودری نسان آپ کو کہتے رہے کہ داروں سے ٹکڑاؤنا کریں لیکن آپ نے کیا اب آپ نے اگر وہی سارا کچھ کر کے آپ نے وہی کرنا تھا جو آپ کو چودری نسان اور شہباز شریف کہتے رہے آپ نے وہ نہیں کیا اور اب آکے کیا ہے تو یہ ساری جنگ لینے کا آپ کی حکومت گئی آپ کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا سارے معاملات ہوئے تو یعنی اگر مفامت کرنی تھی تو شروع میں ہی کر لیتے یہ وہ تانہ ہے جو اور اس سوشل میڈیا پر نون لکھ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ سارا کچھ کہاں گیا آپ کا جو بیانیاں تھا اچھا ریاض صاحب اسی بیانی کی جو آپ نے بات کی چودری نسان صاحب کی آپ نے بات کی اور شباز شریف صاحب کی بات کی شباز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک تلق رہا ہے تھوڑا سا نرم لجر آیا ہے اگر نواز شریف صاحب کو دیکھیں وہ تھوڑا سا ان کی سختی آئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ کیا جیت کیا ہے وہ بنیادی طور پر شباز شریف کا بیانیاں چودری نسان کا بیانیاں اتحاوں سے نہ ٹکرانے کا جو بیانیاں ہے وہ کامیاب ہی ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم سب کے سامنے ہیں کہ ٹکراؤ کی جو سیاست تھی وہ کسی طور پر بھی کام نہیں کر رہی اور جو مفامت کی سیاست تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے ناظرین آپ نے سنا ریاض الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بڑے اچھے طریق اسے نیپ کے حوالے سے اور جو آرمی چیف کے حوالے سے توسیق کے حوالے سے بھی اچھے طریقے سے ایکسپین کیا مجھے آپ کو ہمارے سنگنے پسند آئے گا آپ کا میزبان نسید بخاری سینن پاکستان کی فرم سے آپ سے اجازت ساتھ ہے خدا حافظ